بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دس مئی اور پاکستان میں جمعے کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور ان پر میرے تجزیعے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کی نو مئی کو جاری شدہ سٹیٹمنٹس کو بریک ڈاؤن کر کے ان کا انیلیسز آپ کے سامنے رکھوں گا تو پہلے quickly وہ انیلیسز رکھوں گا short ہوگا یہ انیلیسز بالکل دو تین چار منٹ کا اس کے بعد ہم دوسری خبروں کی طرف آئیں گی کیونکہ کافی ساری خبریں آج آپ سے جو شیئر کرنی کیونکہ پچھلا وی لاغ بھی اسی چیز کی نظر ہوا تو کافی ساری خبریں اکٹھی ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تو پہلے تو میں آ جاتا ہوں جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ تھی یا بیان تھا جو نو مئی والے دن جاری کیا گیا اس بیان کی ایک تو تمہید وہی تھی ڈی جی آئیس پی آر کی بھی اور آرمی چیف کی بھی جو ڈی جی آئیس پی آر نے دو دن پہلے سات مئی کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اسیے ان چیزوں کو نہیں دور آئیں گے وہ وہی چیزیں ہیں کہ ملکی 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 دشمن ہیں یہ لوگ انتشار پہلانے والے ہیں ملکی سلامتی پر حملہ کر دیا اور بہت غم و غصہ ہے شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی اور مقدس مقامات پر حملے کیے گئے یہ وہی باتیں جو ڈی جی آئیس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھی وہی باتیں ان دونوں کی سٹیٹمنٹس میں ایک دفعہ دوبارہ آئیں جو نئی باتیں آئیں تین چار وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوکلی اس پر انیلیسز کرتے ہیں اور اگلی خبروں کی طرف موف کرتے ہیں پہلے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ انہوں نے جو ایک نئی بات کی وہ یہ کی کہ دشمن کو مزاق اڑانے کا موقع ملا میں نو مئی کو یہ جو ملکی سلامتی کے اداروں اور ان کی انسٹالیشنز پر حملہ ہوا اس سے دشمن کو مزاق اڑانے کا موقع ملا اچھا ہمیں آرمی چیف صاحب یہ نظر نہیں آیا لیکن ضرور دشمن کو موقع ملا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے نظر دھڑائی کہ کہاں کہاں موقع ملا ہوگا دشمن کو کیونکہ اس کے اوپر آپ کی طرف سے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی انیس سو اکتر میں جب ہم نے سرنڈر کیا تھا اس کے اوپر میں نے تو جو کہنا ہے کہنا ہے یہ درہ سنیے مولانا فضل الرحمن کیا کہتے ہیں کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے سن انیس سو اکتر میں نوہ ہزار سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنبو ہوئے تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں جی سن لیے آپ کو میں نہیں کہہ رہا یہ مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے سر دشمن کو مزاق اڑانے کا موقع ملنا ہے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناک کٹوائی تھی آپ نے اور اس کے بعد مودور الرحمن کمیشن ریپورٹ جو تھی وہ آج تک پبلک نہیں کی گئی آپ کو چاہیے کیونکہ ڈی جی آئی سپی آر سچ جاننا اور سچ بلوانا چاہتے تھے تو میں رہا ہے سب سے پہلے تو اس ریپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ اس ٹائم کے لوگوں کو تو سزائیں مل سکے نا کام وہاں سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد ابھی یہ سر گارڈین کی سٹوری آپ کو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بیس پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر آ کر مارا گیا سر جان کی امان پاؤں تو یہ میں رہا ہے دشمن نے مزاق اڑایا آپ کو یقین نہیں آرہا ہوگا یہ سنیے سر کس طریقے سے ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں دیفنس منسٹر ہیں نہ صرف اس نے مزاق اڑایا بلکہ تمسخر بھی اڑایا مزاق سے اگلی سٹیج ہوتی ہے سر ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ سر انہوں نے کہا کہ گھس کے مارا ہے آئندہ بھی ماریں گے اور پھر سر اس کے تین سے چار دن کے اندر اندر آمیر سرفراز تامبا کو قتل کر دیا گیا لاہور میں اور میں نے پہلے کہا لیکن پھر بعد میں محسن نکوی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی جو آپ کے بہت قریب ہیں سر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے بھی ہندوستان ہے تو سر یہ ہے جو مزاق اڑا پھر کہا گیا بیانیاں ترود مرود کر پیش کیا گیا ہے سر اصل مسئلہ یہ ہے یہ بیانیاں ترود مرود کر پیش نہیں کیا سر عوام کو سمجھ آگئی ہے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کے بیانیے کو عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے جو ان کو سچ نظر آ رہا ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیانیاں ہم نے ترود مرود کر پیش کیا ہے سر جب آپ کے لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا اور ننگا کر کے مار رہے تھے انہوں نے میرے سے بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیسے میڈیا مینج کرتے ہیں اور ہمیں پبلک بہت برا بلا کہہ رہی ہے اس کا بتائیں کیا کرتے ہیں آپ سر میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا آپ ہی کے لوگ تھے وہ کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ پبلک کر رہی ہے کیونکہ آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی بھیزتی ہوگی میں نے انہیں کہا تھا میں ایک ڈیموکریٹ ہوں میں کبھی بھی مارشاللہ کا ساتھ نہیں دے سکتا میں جمہوریت کی بات کروں گا لیکن جو گناہ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ چوروں کو بٹھایا اس سے چھوٹا گناہ تھا اگر آپ مارشاللہ لگاتے آپ کے حساب سے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا ایک ڈیموکریٹ کے طور پر لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ اس گناہ سے بہتر تھا کہ اگر آپ وہ کرتے تو آپ کو پھر بھی برا بلا کہتے لوگ لیکن کم کہتے تو سر یہ ترود مرود کے پیش نہیں کر رہے آپ نے کام ہی اتنا برا کیا ہوا ہے کہ اس کو سیدھا کر کے پیش کیا نہیں جا سکتا شک کا فائدہ دے کر آپ نے کہا کہ بیس لوگوں کو ہم نے بری کر دیا سر نہیں شک کا فائدہ نہیں دیا آپ نے کوئی ابھی تک کسی قسم کی ایویڈنس عوام کے سامنے نہیں رکھی سر کیمرے باہر ٹوٹے تھے آپ نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی کس نے گیٹ کھولا کس نے کور کمانڈر کی سیکیورٹی کو وہاں سے ہٹایا کس نے پولیس کو ہٹایا کس نے چیک پوسٹوں کو ہٹایا کون کون اندر سے ملا ہوا تھا آپ کے وزیر دفاع نے ابھی کہا سر کسی نے ہمیں نہیں بتایا وہ بتائیے سر یہ قوم کے ساتھ یہ مزاق دشمن نے مزاق کیا اڑانا یہ مزاق اڑایا جا رہا ہے سر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بیس لوگوں کو شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا کہ نہیں سر انہیں ایک ایک سال سزا دیا آپ نے بغیر کسی ایویڈنس کے شک کا فائدہ نہیں دیا شک کی تو بات ہی نہیں سبھی کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نہیں کیا ہے اور یہ اورکیسٹریٹ سر کیا گیا تھا تو ان لوگوں کو سزا آپ دے نہیں سکیں گے اسی بہتر ہے کہ اس پاملے کو جانے دیتے ہیں آپ نے کہا کہ اصل رہنما کو امین عمران خان کو جرم کا حساب دینا پڑے گا سر وہ تو جرائم جو نہیں کیے اس کا بھی حساب دے رہے ہیں سر اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو جس دن دوسرے لوگوں نے جنہوں نے اصل میں جرائم کیے انہیں حساب دینا پڑا تو کیا ہوگا اچھا جی ڈی جی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کویکلی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا مقدس جگہوں پر حملہ افرہ تفریح یہ تو وہی پرانی بات ہے ملک دشمن کاروائی تھی جسے ہماری فوج نے ناکام بنا دیا اور اس کے بعد بیانیاں جو ہے وہ ایسا بنایا گیا کہ الزام بھی ریاستی اداروں پر ہی ڈال دیا سر اس میں یہ امپورٹن بات ہے کہ ملک دشمن بیانیاں جو ہے نا وہ ملک ملک دشمن کاروائی کی گئی اور اس کو ہماری فوج نے ناکام بنا دیا سر یہ تو ہمارے اپنے بچے تھے جن کو پکڑا آپ کے اپنے بچے تھے تیرہ ہزار کے قریب عورتیں تھی آپ کی بہنیں تھی بیٹیاں تھی سر ان کو پکڑ لینے سے کیا ناکامی ہونی ہے سر وہ بیس لوگ مارے ہیں اندوستان والوں نے وہ انہوں نے کیسے مروائے کس کو پیسے دیئے کیسے دیئے سر اسامہ بن لادن کو کون یہاں رکھتا رہا وہ چیزیں ہیں سر ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے یہ ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہوتی ہے سر حجام سات حجام سر جب آپ یہ پریس کانفرنس کر کے گئے نا سر دی جی آئیس پی آر صاحب جب آپ یہ پریس کانفرنس کر کے گئے نا سر یہ اگلے چوبیس گھنٹے آپ کی پریس کانفرنس کے چوبیس گھنٹے کے بعد شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے سر بلوچستان کے اندر سات منجابی حجام جو بچارے ادھر لوگوں کے بال کارتے تھے ان کو قتل کر دیا گیا سر یہ ملک تشمن کاروائیاں ہیں وہ جو بچوں نے چار نعرے لگا لیا وہ ملک تشمن کاروائی نہیں تھی سر وہ جو مزاک اڑانے کی بات تھی مزاک اصل یہ تھا کہ یہ قائد عظم کا گھر تھا جو کور کمانڈر کا اور اس پر بریٹش راج کے زمانے میں جب بریٹش سرکار تھی انہوں نے قبضہ کیا تھا بعد میں سریعہ آپ کے پاس آ گیا فاطمہ جنان نے آپ سے مانگا آپ نے نہیں دیا یہ مزاک اڑانے کی بات تھی سر دینا چاہیے تھا قائد عظم کا گھر ان کی بہن کو ہاں سر ان کو اس وقت کے آرمی چیف نے غدار بھی کہا تھا سر سی آئی اے کا اور ہندوستان کا ایجنٹ بھی کہا تھا سر پھر فیض احمد فیض کو بھی کہا تھا سر پھر حبیب جالب کو بھی کہا تھا سر اسے بعد کوئی نہیں چھوڑا سر مجھ سمیت عمران خان عرش شریف سب کو کہا سر سر یہ مزاک اڑانے والی باتیں تھی ان پہ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ کو پوکہ ملے آخری سٹیٹمنٹ جو اس کی جو ڈی جی آئیس پی آر صاحب کو اصل گلا ہے کہ بیانیاں اور الزام بھی ریاستی اداروں پر سر یہ ہے اصل بات جو آپ کو چوب رہی ہے کیونکہ عوام آپ کو اس کا ذمہ دار کہہ رہی ہیں اور ڈی جی آئیس پی آر صاحب کو لگ رہا ہے یہ کسی بیانیے کی وجہ سے نہیں سر ایسا نہیں ہے سچ بہت دیر تک چھپتا نہیں ہے وہ عوام کے سامنے آ چکا جڑا کسی کے لیے کھوتے ہیں نا بری نیت سے اس میں انسان خود گرتا ہے یہ بچمن میں ہمیں سکول میں پڑھایا تھا اس لیے اس پہ تھوڑی سی غور کیجئے سر آخری سٹیٹمنٹ سر وہ دیکھ کے پڑھ کے حرانی ہوئی کہ آئیس پی آر کے اندر سے کسی نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی سر اس بندے کو فائر کریں یہ جس نے بھی لکھی یہ پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے یہ جو ہی شخص لکھنے والا ہے اس میں ایک جملہ ہے سر میں ہو بھو کوٹ کر رہا ہوں جملہ میرے الفاظ نہیں ہو بھو آئیس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں سے لے رہا ہوں پاکستانی فوج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے سر یہ کیا ہے یہ پاکستانی فوج کا یو اے ای کے عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے پاکستانی فوج کا مصر کی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے سر یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کوئی دو الگ الگ ہیں چچا کے بیٹے ہیں سر ایک دوسرے کے سر کبھی آپ نے کہا ہے کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ بڑا خاص رشتہ ہے میرا اپنے والد کے ساتھ بڑا خاص رشتہ ہے میرا اپنی ماں کے ساتھ بڑا خاص رشتہ ہے کیونکہ وہ خاص رشتہ ہوتا ہے کہنا نہیں پڑتا یہ کیوں ادارہ یہ سمجھتا ہے یہ ادارے کے اندر چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور وہ الگ الگ ہیں اور ان کا خاص رشتہ ہے آپ عوام میں سے نہیں ہیں آپ ہمارے ملک کا کو خاص رشتہ ہے میری ناک کا میرے ساتھ کو خاص رشتہ ہے سر نہیں وہ میرا حصہ ہے آپ اپنے آپ کو آلہ سمجھنے کے چکر میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب آپ اپنی عوام کو مخاطب کر کے ایسے کہتے ہیں جیسے آپ نے فتح کیا ہوا ہمیں اور ہمارے اوپر کو مسلط فوج ہوں ہماری نہیں ہیں آپ ہماری فوج ہیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں آپ کا ہم سے خاص رشتہ نہیں ہم ایک ہی ہیں ہم ایک جسم کا حصہ ہیں سر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کے لیے پڑے لکھے لوگ رکھیے جنہیں الفاظ کی کانوٹیشن کا ریمیفکیشن کا پتہ ہو یہ جو بھی ہے نالائک ہے اس کو فائر کیجئے سر اب آتے ہیں اگلی خبروں کی طرف جی اسی سے جوڑی کچھ خبریں ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو ہمارے جو کارئین ہیں انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کر کے بے جی ہے کیا ہوتا انہوں نے کہا جی کہ اگر سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو انیس سو چھپن کا آئین موطل نہ ہوتا اور عیوب خان صاحب مارشالہ نہ لگاتے انیس سو اٹھاون میں انیس سو پینسٹھ کی جنوری کا الیکشن چوری نہ ہوتا وہ کہتے ہیں کہ سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو جو مجیب و رحمان کا جو مینڈٹ تھا وہ تسلیم کر لیا جاتا پاکستان دو ٹکڑے نہ ہوتا انہوں نے کہا اگر سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو فاطمہ مئی نہ ہوتا تو بٹو صاحب کو فانسی نہ دی جاتی سر انہوں نے کہا کہ اگر سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا ٹوٹتا نہ سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو آپریشن سرچ لائٹ نہ ہوتا سانحہ نو مئی نہ ہوتا تو سر جو یایا خان تھے وہ الیکشن پہلے لیٹ نہ کراتے اور کروانے کے بعد منڈٹ کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کر دیتے انہوں نے سر بہت کچھ بتایا کہ اگر سانیہ مائی نہ ہوتا تو کیا کچھ ہوتا ان کے کہنے کا مطلب سر لوگوں کا یہ ہے کہ سانیہ مائی کوئی دوزار تیئیس میں نہیں ہوا یہ انیس سو باون تریپن سے شروع ہوا ہوا ہے سر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ سانیہ نو مائی نہ ہوتا تو کبھی سوات اور وزیرستان میں آپریشن نہ کیا جاتے ہیں سانیہ مائی نہ ہوتا تو پاکستان کے اوپر چار سو ڈرون حملے نہ ہوتے سانیہ مائی نہ ہوتا تو سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ہمارے جوانوں کو شہید نہ کیا جاتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو دس لاکھ پختونوں کو اپنا گرنہ چھوڑنا پڑتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو رجیم چینج کا آپریشن بھی نہ ہوتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے چھ پرسنٹ پر جاتی ہوئی جو اکانومی تھی وہ ڈبوئی نہ جاتی سانیہ مائی نہ ہوتا تو قائد عظم کی ایمولنس بھی خراب نہ ہوتی سانیہ مائی نہ ہوتا تو ہندوستان بیس لوگوں کو گس کر قتل بھی نہ کرتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو لوگوں کو لوگوں کی ماں بہنوں کو جلوں میں نہ رکھا جاتا سر تیرہ ہزار لوگوں کو جلوں میں نہ لے کر جایا جاتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو آج عرش شریف زندہ ہوتا سانیہ مائی نہ ہوتا تو نو مائی نہ ہوتا تو امران خان کو گولیاں نہ لگتی قتل کرنے کی کوشش نہ کی جاتی سانیہ مائی نہ ہوتا تو ان کو قتل کرنے کوشش کرتا تو اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا تو گندم کا یہ جو اس ٹائم ووال مچا ہوا ہے کسان کو لوٹا گیا وہ نہ ہوتا سر کہتے ہیں سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا تو ملتان کے اردگرد عام کے بہت سارے درخت ابھی تک کھڑے ہوتے سر کاٹ کے ہاؤزنگ سوسائٹیاں نہ بن جاتی سر کہا جاتا ہے کہ سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا تو باجوہ صاحب کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر جو بارہ عرب صرف ایک نون ٹرانزیکشنز ہیں وہ نہ ہوتی سر سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا تو سر جو آپ کو یاد ہوگا یایا خان صاحب جنہوں نے پاکستان توڑا تھا ان کو سرکاری عزاز کے ساتھ دفنائی آنا جاتا سر سانیہ نو میں نہیں نہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے سر لیاقت علی خان صاحب شاید شہید بھی نہ کیے جاتے سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا تو یا یا خان پاکستان کا دوسرا مارشاللہ بھی نہ لگاتے سانیہ نو میں ہی نہ ہوتا سر تو بلو چستان میں آپریشن نہ ہوتا اور آج وہاں حجام قتل نہ ہو رہے ہوتے سر اس ٹائم والوں نے تو غصہ نکال دیا آج تک پنجابی غریب پنجابی جو ہے سر غریب پنجابی وہ اپنے خون سے اس کی قیمت ان غلطیوں کی قیمتیں چکا رہا ہے سر اس لیے عمران خان اڈے نہیں دینا چاہتا ہوتا سر جب آپ اڈے دے دیتے ہیں تو تگڑا جو ہے اس کے بچوں نے تو پتہ نہیں کہاں جا کے رہ لینا اور محفوظ رہ لینا مارے نے سر کسی کے بال کاٹنے جانے ہیں کسی کی فصل کاٹنے جانے ہیں کسی کے جوتے پالش کرنے جانے ہیں پھر سر تگڑے لوگ کے کیے ہوئے فیصلوں فیصلوں کو لوگ مارے کے خون کے ساتھ دوتے ہیں اب سر وہاں پر جو پنجابی بچارہ محنت کرنے جاتا ہے اس کے خون سے وہ ماضی کی جو غلطیں ہیں ان کو دھونے کی کوشش کی جاتی ہے سر سر سانیہ نو مہی نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اپٹ آباد ہی نہ ہوتا سر سانیہ نو مہی نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ وہاں امریکہ گس کر اس کو پکڑ کے مار کر نہ لے کے جاتا سر سانیہ نو مہی نہ ہوتا سر کہتے ہیں تو بے نظیر قتل ہی نہ ہوتی لیاقت باگ میں بہت ساری چیزیں سر لکھی ہوئی کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ساری نہیں پڑ سکتا لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ سانیہ نو مہی جو ہے یہ دوزر تئیس میں نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے ہوا ہے اور سر کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو معافی مانگنی پڑے گی اس میں پتہ نہیں کس کس کو مانگنی پڑے گی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں سر نو مہی سانیہ نو مہی پر آپ لوگوں کے احکامات پر ڈپٹی کمیشنرز نے ہر جگہ پر کہا کہ بچوں کو بے جو پلے کارٹس دیکھے گرم دھوپ کے اندر بچوں کو یونی فارم پینا کر بینرز دے کر سانیہ نو مہی کے نعرے مروائے گئے سر بچوں نے وہی کیا جو آج کل خواجہ سرا پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ذرا سنیے بچوں نے کیا کیا دیکھ لیا آپ نے سر بچوں نے امران خان زندہ باد کے نعرے لگائے سر جو کرنا تھا اس کے برین واش کر دیا سر اب کہا جائے گا بیانیاں ٹویسٹ کر دیا گیا سر غلط چیز زیادہ دیر نہیں بکھ سکتی نا سر اسی سے جوڑی اگلی خبر ہے سر حافظہ باد سے جو گندم آپ کے چہیتوں نے موسن نکوی صاحب اور دوسروں نے آپ کی چھتر سایہ میں امپورٹ کی جسے آج کا کسان مارا اور پانچ سو ارب اب کہا جا رہا ہے پہلے تین سو ارب کہا جا رہا تھا اس کا جب چیز خراب ہونا تو اس کو اے ون کر کے نہیں بیچا جا سکتا بارال سر اگلی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ نون لیگ آج آپ کو بڑی پسند ہے مریم صاحبہ آج گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس جسے اب آپ جناہ ہاؤس کہتے ہیں ضرورت پڑھنے پر سر ہم نے سنا تھا کہ لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو جناہ ہاؤس بھی بنا ڈالا سر کیونکہ بیانیاں میں فٹ آ رہا تھا آپ کے لیکن سر چلیں اگر بنا ڈالا تو وہ جناہ کو واپس ہی کر دیں عام عوام کی ملکیت بنا دیں جناہ تو سب کا تھا نا سر یا وہ بھی صرف آپ ہی کے تھے بارال آج مریم صاحبہ نے کہا کہ وہاں میں شہیدوں سے ملی ہوں تو میں بہت روئی ہوں سر یہ ماضی میں کیا کہتی تھیں فوج کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے تھے یہ سنیے سر جہل کمر بیوید باجرہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبردسی فیصلے آپ نے لکھوائے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں چیف آوارمی سٹاف تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے جنابے والا سینکڑوں اور ہزاروں عرب ہم نے پچھلے اٹھاون سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کی ہے لیکن آج بھی یہ پوری پوری انپیونیڈی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑاکا کے دفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے سن لیا آپ نے سر یہ ہم نہیں کہہ رہے سر یہ کہتے تھے ماضی میں اس کے بعد سر اسی سے ریلیٹڈ ان ستادے دہشتگردی کے عدالت میں نو مئی کا جو سیاہ ترین دن تھا سر اس میں ایک بڑی ماں بہت مدتوں سے سر اپنے بچے کی زمانت کا انتظار کر رہی ہے جس کو آپ نے شک کا فائدہ نہیں دیا سر اور آپ نے جس پر دہشتگردی کے اور ملک دشمنی کے جس پر پرچے دی ہوئے وہ ماں سر اب امید توڑ رہی ہے اس کی اس کی زمانت خارج کر دی جنج صاحب نے سر ثبوت کوئی نہیں دیا سر کیوں خارج کی ابھی تک ایویڈنس نہیں آئی چلان بھی پروپر طریقے سے پیش نہیں کیا گیا عدالت میں وہ ماں رو رہی ہے سر آپ سے امید لگائے بیٹھی ہے آپ کی بھی ماں ہوگی سر آپ کی ماں جیسی ہے اگر آپ دیکھیں اتنی ظاہر ہے اتنی محتبر نہیں ہوگی کیونکہ آپ آرمی چیف ہیں عام آدمی کی ماں ہوگی وہ لیکن اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا سر ڈان نیوز بیورو چیف افتخار شرازی صاحب نے بڑے سارے سوال پوچھے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ تین وزراء آزم کو قتل کر دیا گیا کیا وہ قومی ثانیہ نہیں تھا انیس سو کتر میں ملک توڑ دیا گیا کیا وہ قومی ثانیہ نہیں تھا وہ پوچھتے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا گیا قومی ثانیہ نہیں تھا وہ پوچھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو یہاں آ کر مارا گیا قومی ثانیہ باقی بہت سارے سوالات پوچھے ان کو سر بتا دیجئے گا کسی دائم اس طرح نہ بتائیے گا جیسے سب کو بتاتے ہیں سر میں میں جیسے بتانا چاہیے ہوتا ہے انگیجمنٹ جیسے کہتے ہیں اب اٹھا کے نہ بتائیے گا سر آنکھیں بند کر کے اٹھا کے نہ بتائیے گا مربانی کیجئے گا صحفی ہیں اچھے صحفی ہیں وہ ان کو بتا دیجئے گا کہ یہ قومی ثانیہات ہیں یا نہیں ہیں سر آم پھر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو نومہی نہ ہوتا انہوں نے بھی لمبی بات بتائی ہے انہوں نے تو سر وہ اپنے والد کو آپ کو پتا ہے کہ بتاتے ہیں غریب آدمی تھے ان کی بتیجی کہتی ہیں وہ عرب پتی تھے سر اسی طریقے سے نومہی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان گھڑی نہ بیجتے تو نومہی نہ ہوتا بہت کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ شہباز شریف کے موہ سے نکلتا نکلتا بچا کہ وہ گیارہ سو عرب کی کرپشن نہ کرتے نہ اینارو کا موقع آتا نہ نومہی ہوتا سر آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی تو بہرحال ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی کچھ کہا ہے سر انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے جاگر کیا اور بتایا کہ سر تیتیس افراد کمیشن براہ انسانی حقوق نے بتایا کہ ریاستی حراست میں تیتیس افراد کو ہلاک کیا گیا سر یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ کے سامنے سر یہ چیزیں آ رہی ہیں ابھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیتیس افراد کو ہلاک کیا گیا وسط اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ رکشے میں تھے اور رکشے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے لاہور میں تو کور کمانڈر کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا یہاں تو بڑی سیکیورٹی ہے تو رکشے والا نے کہا کہ اس دن نہیں سی آج ہے اس دن نہیں تھی یہ وسط اللہ صاحب بتا رہے ہیں اس دن سیکیورٹی غائب تھی اور غائب کر دی گئی تھی یہ ہم نہیں کہہ رہے سر یہ جو مزاق ہے نا یہ اب رکشے والا کر رہا ہے آپ سے سر اٹھانا لیجئے گا سر آٹا چینی سب کچھ مہنگا ہے رکشے والا دن کے دن کماتا ہے سر اس کے پاس جنرل باجوہ کی طرح بارہ عرب روپے کہیں سے نہیں آتے سر اسے ذرا تھوڑی سی مہربانی کیجئے گا شفقت کیجئے گا اس کے اوپر باقی تو آپ اس ٹائم خدا کے بعد توبہ نعوذ باللہ خدای دعویٰ آپ ہی کے پاس ہے سر بارال سر یہ ایک اور خبر ہے جو مجھے تو بہت بڑا مزاق لگ رہا ہے قوم کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا سر پھر ڈرائیور ہیں پاکستان کے سنیے سر کیا کہہ رہے ہیں یہ سر بتا رہے ہیں کہ چیک پوسٹوں پر رشوت ہے بھتا ہے تین کروڑ دن کا ہوتا ہے سر نوے کروڑ مہینے کا سر وہ کہتے ہیں کرنل صاحب کو ملتا ہے اوپر پتہ نہیں کہاں بھیجتے ہیں یہ ذرا چیک کروالی جگہ سر یہ مزاق کون کر رہا ہے کیوں بھتا لے رہا ہے بیس ہزار روپیا فی بس سے لے رہا ہے سر یہ ذرا چیک کیجئے گا سر یہ کیا ہو رہا ہے وہ خاد میں بھی ڈائی سو عرب کھائے گئے ہیں سر گندم میں سر پانچ سو عرب کھائے گئے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا چیک کر لی جگہ پھر سر ڈی جی صاحب نے ہمیں بتایا تھا ٹیکس بہت دیتے ہیں سر یو این ڈی پی نے رپورٹ دی دوزار بیس کی کہ صرف ایک سال میں دو سو ستاون عرب کے ٹیکس کے فائدے ملے سر وہ بھی ذرا چیک کروالی جگہ سر قاضی صاحب اگلی خبر اب اس سے نکلتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ قاضی فائز عیسہ صاحب کی کو سوشل میڈیا کے خلاف کیوں بولتے ہیں کیونکہ حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ پیغام بیجتے ہیں ایکسٹینشن دینے والوں کو جنہوں نے انہیں ایکسٹینشن لے کے دینی ہے کہ دیکھیں میں سوشل میڈیا کو اور پی ٹی آئی کو اور سب کو تن کے رکھتا ہوں اس لیے مجھے ایکسٹینشن دے میرا تجزیہ اس پر حسنات ملک صاحب فرق ہے میرے خیال میں تو وہ برائی راست دھمکی بیجتے ہیں ان کو ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کہتے ہیں کہ نو مئی اور سوشل میڈیا کا ذکر اس لیے قائد صاحب کرتے ہیں میرے خیال میں وہ نو مئی کا ذکر کر کے رڑکاتے ہیں کسی کو کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن نہ دی تو میں پھر انویسٹیگیشن کھول دوں گا اور سب کو پتہ چل جائے گا نو مئی کس نے کروایا ہے اچھا جی آگے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ چاہتے تھے نیا آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے چلیں آپ نے اپنی مرضی کا لگا لیا سر آنے والے وقت میں دیکھ لیں کہ آپ کو اپنا آپ کی مرضی کا لگانے سے کیا فائدہ ہو گیا سر چلیں بہرحال خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جو جب ہندوستانی وزیر دفاع بتاتے ہیں کہ ہم نے بیس لوگ مارے ہیں اور گھس کے مارے ہیں اور تین دن کے بعد وہ اکیس وام بھی مار دیتے ہیں تو خواجہ آصف صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرہ گرام کا ایک پکوڑا ہوتا ہے جو تین گرام تیل پیتا ہے آپ کو مزاق لگ رہا ہو گا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور پانچ کروڑ پاکستانی پچیس کروڑ میں سے پانچ کروڑ اگر ایک ایک پکوڑا کھائیں تو یہ دس ملین ڈالر کا تیل پی جائیں گے پکوڑے تین ارب روپے کا تیل پی جائیں گے پکوڑے بیسن شیسن اس کے علاوہ ہے اور انہوں نے کہا تھا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں پکوڑے نہیں مطلب کہ پکوڑے کھانا بند کرو اس سے پاکستان ترقی کرے گا یہ این جواب میں جب وزیر دفاع ہندوستان کے نے کہا تھا کہ ہم نے گس کے مارا اس کے اگلے دن یہ سٹیٹمنٹ خواجہ عاصف کی آئی تھی یہ ہیں سر آپ کو پسند لوگ ان لوگ کے ساتھ مل کے آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے سر یہ آپ کے وزیر دفاع ہیں آپ کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں سر اچھا جی ازاد کشمیر میں صورتحال خراب ہے ازاد کشمیر میں عوام بجلی کی فراہمی نہیں ہے بجلی مہنگی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر احتجاج کر رہی تھی اور وہ اب جو کشمیر ازاد کشمیر کے لوگوں میں بھپر گئے انہوں نے پھر اسسسٹن کمیشنر صاحب کو مارا بھی ہے ان کے کپڑے اتارے ہیں اور ڈبل کیبن ویگو ڈالا جو ان کے پاس تھا سر یہ ویگو ڈالا لوگوں نے پتہ نہیں کیسے الٹا دیا سر الٹا پڑا تھا وہ اس کے اوپر کپڑے بھی اس کے ڈال دیئے یہ ذرا دیکھ لیجیے گا یہ مزاک ہو رہا ہے سر وی لوگ لمبا ہو جائے گا برنہ سر مزاک تو بہت سارے ہوئے ہیں میں نے کہا آج آپ کی خدمت پہ عرض کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات